ہیلو اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج یہ ہماری ویڈیو ہے پلائٹیز کے بارے میں کہ پلائٹیز فش کے کون کون سی نسلز ہوتی ہیں اور یہ میں آج اپنے کیوریم میں ایڈ بھی کرنے جا رہا ہوں پلائٹیز میں میں یہ دو قسم کی پلائٹیز لائے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نارمر پلائٹیز ہے جو یہ بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی دوسری پلائٹیز یہ رہی ٹھیک ہو گیا اور اس میں ایک پلائٹیز میں نئی قسم یہ ہے جس میں اس کا نام ہے مکی ماوس پلائٹی فش جیسے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مکی ماوس کی شیپ اس کی ٹیل پر بنی ہوتی ہے اور یہ بھی لائف بریڈنگ کرتی ہے اور ان کو میں اپنی مولیز اور گپیز فش کے ساتھ رکھوں ہوں جس ٹینگ میں میرے فرائز بھی ان کے آویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے فرائز بھی اس ٹینگ میں آویلیبل ہیں اور اسی ٹینگ میں میں ان کو پلائٹیز کو ایڈ کرنے جا رہا ہوں ان کا سائز تو چھوٹا ہے لیکن بہت خوبصورت بھی ہیں اور ان کی جو شیپ کا مہنے بارے میں آپ کو بتایا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان دوسری بھی یہ شیپ آپ پیچھے ٹیل پر اس کے دیکھ سکتے ہیں تو چلیں اب میں اپنے ایکیوریم میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اپنے ایکیوریم میں ایڈ کرنے کا وہی طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ نے کچھ ٹائم تک ان کو اسی ایکیوریم کے پانی میں رکھنا ہے کہ پانی کا ٹمپریچر بلکل سیم ہو جہے میں نے کافی ٹائم سے رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد اب میں نے ایڈ کر لی ہے اپنے ایکیوریم میں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ساری فشز کو پلائٹیز کا بیویئر دیکھتے ہیں پلائٹیز بھی سیم آپ کو مولی کی شیپ میں ہی ہوتی ہیں لیکن مولی ہوتی نہیں ہے تو چیک کر لیتے ہیں کہ ان کا بیویئر کیسا ہے اس میں جیسے کہ آپ وہ ایک دیکھ سکتے ہیں وہ ایک پلائٹی ہے یہ دو ساتھ اس کے جاری ہیں مجھے بہت شان صبحوں کے لگ رہی ہیں کہ اتنا جو نئے کیوریم میں آ کر چھوٹی فرائز کے ساتھ چھیڑ چھار نہیں کھر رہی ہیں بلکل ایزلی اس ایکیوریم میں نئے ایکیوریم کو انجوائے کر رہی ہے اور جگہ دیکھ رہی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ مولیز اور گپیز کے فرائز کے ساتھ بھی پلائٹیز کو رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے فرائز کو نقصان نہیں پہنچائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کر لیں کہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت آسانی مل سکے